السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلي على رسول الكریم اما بعد فعاود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاپک ملا میں کہ منفیت کا خاتمہ اور جسٹ ای منٹ ایک منٹ کے اندر اندر ٹھیک ہے تو اس کے لئے سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی پریشانی ہو کسی بھی قسم کی وہ بیماری ہو یا پریشانی ہو صرف اس آڈیو کو تین تین دفعہ دونوں کان میں سن لیجئے اللہ تعالی منفیت کا خاتمہ کر دے گا وہ منفیت جو کہ آپ کی ذات سے وابستہ ہے وہ کاروباری ہو سماجی ہو سوشل ہو وہ گھریلو ہو وہ جسمانی ہو وہ روحانی ہو وہ نفسیاتی ہو ٹھیک ہے آپ نے صرف دیکھنا ہے کہ اگر نیگٹیوٹی ہے تو آپ نے دونوں کانوں میں تین تین دفعہ یہ آڈیو سن لینی ہے بلکل سیدھا لیٹ کے ہاتھ پاؤں بلکل سیدھا رکھے تاکہ اس کا فیلو اس آڈیو کا اس وائس کا فیلو پوری باڈی میں سرکولیٹ کر جائے ٹھیک ہے جب بھی سنیے گا بلکل سیدھا لیٹ کے سنیے گا مجبوری میں حالت سفر میں پریشانی میں آپ بیٹھ کے بھی سن سکتے ہیں مگر یہ ہے کہ ایک اچھا کام کرنا ہو ایک اچھا ریزلٹ حاصل کرنا ہو تو لیٹ کے سنیے گا اور اس میں اس سے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ منفیت پیدا ہونے کی کچھ وجوہات بھی ہوتی ہیں ان وجوہات کو آپ ختم کر لیجئے وجوہات آپ روک لیجئے تین جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مو کھولنے سے منع فرمایا یعنی کہ جمعی آئے تو مو پہ ہاتھ رکھنا ہے باتھروم میں بات نہیں کرنی اور قہقہ لگا کے نہیں ہسنا ٹھیک ہے ان تین جگہوں پہ مو کھلتا ہے آپ کا دوسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای تھی جس کا مفہوم ہے کہ کوئلے پر ہڈی پر گوبر پر بل پر کسی جانور کے بل پر اور درخ پر پیشاب نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں حدیث سے روکردانی ہم کرتے ہیں حدیث کی طرف توجہ نہیں دیتے اور پھر پوری زندگی اس پریشانی میں گھومتے رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں کہ ہمارے پر جادو کس نے کر دیا ہمارے پر جنات کس نے مسلط کر دی ہے ہمارے پر موکلات کہاں سے آگئے ہمارے پر جادو ہے صفلی ہے ٹونا ہے ایک بابا جی نے بتایا ہے کہ ہمارے نام کا پتلہ خبر میں گڑا ہوا ہے ایک بابا جی نے بتایا ہے کہ سمندر میں چینہ کا تالہ پڑھ کے کسی نے ڈال دیا ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس پیسے اچھے ہیں اس نے جاپانی تالہ پڑھ کے ڈال دیا ہو تو اس قسم کی توہمات میں ہم آپ پریشان ہو جاتے ہیں وہاں پہ غور نہیں کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی حدیث مبارکہ ہے جس سے ہم رو گردانی کر رہے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے اپنی بیس کو وجہ پریشانی کو سمجھئے ٹھیک ہے اور پھر زندگی بہت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ مختلف قسم کے لمبے چوڑے چلوں سے وظیفوں سے پڑھائیوں سے بتی جلاو چراغ جلاو یہ کرو وہ کرو تعویز لٹکاؤ تعویز باندھو تعویز دباؤ تعویز گلے میں ڈال لو ان چکروں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ جب اپنی ہر مسئیبت پر غور کرنے کی عادت ڈال لیں کہ مسئیبت آ کہاں سے رہی ہے وہ غور ہم کرتے نہیں دوسرا ہمارا مائنڈ سیٹ بنا دیتا ہے کہ جناب علی تمہارے ساتھ یہ ہے تمہارے ساتھ وہ ہے آپ کے خندان میں ایک چھوٹے سے کالے کت کی موٹی سے عورت ہے ہے جی اس نے جادو کر دیا وہ ویچاری جتنی بھی دنیا میں چھوٹے کت کی موٹی عورتیں کالی سونلی ہوتی ہیں ان کا آپ لوگوں نے جینا آرام کر رکھا ہے تو بھائی سچائی پر آجاؤ سچائی پر آجاؤ یہ اتنی غیب کی باتیں بتانے والے آپ کے بابا اگر اتنے پہنچے ہوئے ہوتے تو امریکن ایف بی آئے امریکن سی آئے سعودی عرب کی موبائی جنائی دبائی کی تاریات انٹیلینس ایم آئی سیکس ایم آئی فائیو ٹھیک ہے نا جی بلیک وارٹر اور ہماری آئیس آئی دس لاکھ روپے دیری ہوتی ہے آپ کے ان بابوں کو ٹھیک ہے سچائی پر آئیے وجہ مسیبت جو ہے حدیث سے رو گردانی ہے ٹھیک ہے نا تو جہاں آپ نے ان چند محدود باتوں کا لحاظ کرنا ہے کہ آپ کا تین جگہ مو نہ کھلے باتھروم میں آپ نے بات بلکل نہیں کرنی کسی صورت میں کسی کا ریپلائی ڈیلیور نہیں کرنا آپ نے باہر سے کوئی کیسا بھی چلا رہا ہو اور ٹکہکہ لگا کے نہیں ہسنا اور جماعی آئے تو موپے ہر حال میں آپ نے ہاتھ رکھنا ہے ٹھیک ہے جہاں یہ خیال کرنا ہے وہاں پہ دوسرا خیال کیا تھا کہ آپ نے کوئلہ ہڈی گوبر بل اور درخ پہ پشاب یا ستنجا نہیں کرنا تیسری اور آخری بات کوئی بھی جانور جب زبا کریں کوئی بھی جانور جب آپ زبا کریں تو لازمی طور پر اس کو پانی پلانا ہے اس کو پیار کرنا ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنا ہے ایک انسیت کی کیفیت آپ نے کریئٹ کرنی ہے اس کے زبیحے سے پہلے ایسا نہیں جانور پکڑا اور دے مار ساڑھے چار آپ نے زبا کر کے رکھ دیا انسان اس طرح تو نہیں کرتا ٹھیک ہے اور آخری بات کہ درخ اپنے گھر کا کبھی نہ کاٹی ہے درخ نہ کاٹی ہے خصوصا پرانا درخ کسی صورت میں نہ کاٹی ہے اور جناب اگر کاٹنا ہی ہو تو اس پہ ایک دو تین دن پہلے مسلسل اس پہ پانی ڈالیے اور کہیے اس درخ کو درخ جاندار ہوتا ہے درخ جاندار ہوتا ہے اگر آپ ریکی کے علم سے واقف ہوں جس ریکی سے پوری دنیا میں پوری کی پوری کھیت لہ لہا رہے ہیں اس ریکی شکتی سے بات کیلئے روتی کی جاندار ہوتا ہے تو تین دن مسلسل پانی ڈالیے اور کہیے کہ آپ لوگ اس درخ کو چھوڑ دو مجھے اس درخ کو کاٹنا ہے چوتھے دن اللہ کا نام لے کے بے درخ کاٹ سکتے ہیں بغیر پانی پلائے آپ نے جانور زبا کیا یا درخ کاٹ ڈالا یقین کریں بہت بھیانک مسئبت میں آ جائیں گے اور پھر آپ کے لٹنے کا سلسلہ شروع تو بس بہت تھوڑی سی احتیاط بتائی بہت تھوڑی سی آپ کو طریقے کار سمجھایا مشکل میں تو میں کسی کو ڈالتا نہیں ہوں ٹھیک ہے آسان بات بتائی ہے آسان کام کر لیجئے گا اب رہا یہ دم تو یہ غور سے سن لیجئے جب بھی مسئبت ہو پریشانی ہو ٹینشن ہو انزائٹی ہو ڈپریشن ہو اور جناب علیہ آپ ذہنی طور پر کسی بھی کیفیت میں کسی بھی کائنڈ آف تینگ میں آپ ڈپریشن میں آ جائیں اور مسئلہ کچھ بھی ہو وہ جسمانی ہو سماجی ہو معاشی ہو معاشرتی ہو گھرے لو ہو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ نے تین تین دفعہ دونوں کانوں میں یہ آڈیو سن لینی ہے ٹھیک ہے آڈیو غور سے سن لیجئے انشاءاللہ بیسی وقت بھی اللہ ریزلٹ دے دے گا اور آندہ چل کے آپ ہمیشہ کے لیے اس سے فیضہ اٹھا سکیں گے باقی میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو امت میں مخلوق میں فلح کا بہتری کا ذریعہ بنا دے تو پھر یہ ویڈیو ضرور ایسے لوگوں کو شیئر کر دیجئے گا جن کو آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ بھائی ان کا بھلا ہو جائیں اخرجت لناز اگر آپ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے لوگوں کے نفر آسانی کے لیے تمہیں نکالا تو اگر لوگوں کا نفر آسانی کرنے پر تل جائیں تو یقین کیجئے کہ آپ کے مسئلے آپ کے مسائب اللہ گھر بیٹے حل کر دے گا انشاءاللہ یہ صحابہ آئمہ اور اہل بیت آپ نے دیکھا کہ ان کے گھر میں وہ سارے مسائب نہیں تھے جو ہمارے آپ کے گھروں میں ہوتے ہیں کیوں کہ یہ لوگوں کے گھروں میں گھس کے ان کے مسئلے حل کرتے تھے تو آپ بھی ایسے بن جائیے انہی کے نام لے گا ہے نا تو انہی جیسے بننے کی کوشش کیجئے اللہ فیدہ دے گا دم سلیجے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسكم عزیز علیہم وعنتم حریص علیكم بالمؤمنین روف الرحیم فینتولو فقل حس بیاللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلتو وہو رب العرش العظیم ومن يدعو مع اللہ الہن آخر لا برہان لا برہان له به فإنما حسابه وعند ربه انہو لا يفلح الكافرون انہو لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ نَابُ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ نَابُ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ نَابُ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ نَابُ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته